اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے اور ابھی بجے ہیں صبح کے آٹھ اور آج میں صبح صبح جو ہے وہ بینک سے ایٹیم سے پیسے لینا آئی ہوں کیونکہ میں نے جانا ہے آج ہاسپیٹل اببو کو لے کے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے زیادہ سارے پیسے کیونکہ ڈاکٹر نے دبائیاں بھی زیادہ ساری دینی ہوتی ہے تو کارڈ ہمارا جو ہے وہ باہر آ چکا ہے اور اب آ جائیں گے جلگی سے پیسے اور میں نے بیس ہزار پیائے جو ہے وہ صبح صبح نکلوایا ہے آج اور یہ ہے جی ہماری ریسپشن اور یہ دیکھیں ہمارے لوگوں کا حال دست بین پڑی ہے لیکن جو ہے انہوں نے سارا جو ہے وہ ادھر ادھر پھینکے ہوئے ہیں تو بیچاری پرچی کو پاکٹ میں ہی ڈال کے لے جایا کریں ساتھ اور جا کے دست بین میں ڈال دیا کریں لیکن ہماری جو قوم ہے انہوں نے عمران خان کو تو پسند کرنا ہے لیکن اس کے بنائے ہوئے رولز کو بھی تھوڑا سا پنا لینا چاہیے کہ گرین اینڈ کلین پاکستان اور یہ کھڑی ہے جی میری گاڑی اور ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور بزار میں جو ہے وہ بلکل ابھی بزار سارا بند ہے تو میں نے آج سوچا کہ پہلے میں جو ہے پرچی بنوا آجاتی ہوں ڈاکٹر کی اور پھر اببو کو جو ہے وہ میں گھر سے لے کے آوں گی کیونکہ پھر ہمیں ہسپٹل میں بیٹھ کے کافی لمبے ٹائم کے لیے جو ہے وہ بیٹھ نہیں کرنا پڑے گا اور کچھ عوام جو ہے وہ میری طرح نکل آئی ہیں جنہوں نے جن کو صبح صبح کام ہے ساکل اور موٹر ساکل کے لیے زیادہ نظر آرہے ہیں میرے خواہ جو جوب وغیرہ پر جانے والے لوگ ہیں اور ہسپٹل میں پہنچ چکی ہیں اور ہسپٹل میں بھی بھی جو ہے اور جیسے جیسے دن چڑھتا جاتا ہے راشت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ ہسپٹل ہوں مارکٹ ہوں اور مجھے جو ہے وہ جو ٹوکن ملا ہے جس ڈاکٹر کا میں نے بنانا ہے وہ اس کا نمبر ہے ایک ہزار تین اور پھر ہم ریسپشن پہ اب میں کڑی ہوں پرچی بنواؤں گی یہاں سے جو ہے اور میں نے پرچی بنوالی ہے اور اب میں پاپسی کے لیے نکلنے لگی ہوں اور ہمیں ایک سو چھتیس نمبر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہمارا آیا ہے مطلب یہ ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کے نمبر ہوتے ہیں مطلب ویسے تو میری تقریباً تیسرے نمبر پہ ہماری باری آ جائے گی تو اب میں یہاں سے امی کی طرف چاہوں گی اور پھر اببو کو لے کے ناشتہ ویرا کر کے تو پھر اببو کو لے کے دوبارہ ہسپٹل ہوں گی اور اببو کو لے کے دوبارہ میں ہسپٹل پہنچ چکی ہوں اور شکر ہے لگا کہ اببو میری اب ٹھیک ہے کافی بہلے سے بس ان کا حرمہ ہی نہیں جو ہے وہ منتلی جو ہے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا پیغام لکھا ہے رحم دلی ہم دردی اور احترام اور یہ چیزیں جو ہیں ان چپوں پر بہت ضروری ہیں اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر ہم لوگ ہو چکے ہیں فری اور اب ہم بس جو ہے وہ ہسپٹل سے باہر جا رہے ہیں تو اببو کے لئے سیڑھیاں وغیرہ چڑھنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے تو اسی لئے ہم جو ہے وہ لیفٹیوز کر رہے ہیں ویسے میں تو جو ہے سیڑھیوں سے جانا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں کیسے جو ہے وہ فائل موٹی کتاب کی طرح بن گئی ہے کیونکہ ہر میں انہیں چیک اپ کرواتے ہیں اور پھر ٹیسٹ وغیرہ بھی اور ہم لوگ جو ہے گھر واپس پہنچ چکے ہیں اور دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سردیوں میں ہمیں ایسی چیزیں بھی یوز کرنی چاہیے یہ آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں پینیا مونگی بغیرہ کی مکس کر کے اور یہ ہم نے جو ہے وہ ثابت مونگی کو اچھی طرح بھون لیا ہے میں نے اور امی نے اور ساتھ کھوپرے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کھوپرا اس کو قدو کش کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کے ایک ورڈنگ اور چیزیں بھی مکس کر سکتے ہیں یہ بیدام سوجی جو ہے اس کو میں نے بھون لیا ہے اور چاروں مگل جو ہے اس کو بھی ہم نے ہلکہ ہلکہ جو ہے وہ گراش کر لیا ہے اور یہ جو ہے یہ مونگی کو پیس لیا ہے مطلب کہ اب ہم نے اس کو بھون کے پھر اس کو پیسنا ہے اور اگر آپ گھر میں مکسی بغیرہ میں اس کو پیسیں گی تو آپ اس کو ایسے چلنی کے ساتھ جو ہے وہ چھان کے تھوڑا لگ کر دی جائیں تاکہ وہ اچھی طرح جو ہے وہ بریگ پیس جائے چیزیں بنانا کوئی اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے آپ اس کو ایزی ہی جو ہے وہ گھر میں بنا سکتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم نے سارا جو ہے مکس کر لیا ہے چیزیں اس میں اب چاس بنا کے تھوڑی سی ڈال لی گیا مطلب چینی ہم نے اتنی زیادہ نہیں ڈال لی کیونکہ امی کو بھی شگر ہے تو وہ بھی کھالیں گی تو اس لئے اس کو تھوڑا جننے میں جو ہے اگر آپ زیادہ چاس بنا کے ڈالیں گی تو آپ اس کو ایسی پرات میں پھلا دیں گی تو وہ ٹکڑیاں ٹکڑیاں برفی کی طرح کی بھی آپ کار سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے تھوڑی چینی ڈالی ہے تو میں اس کو ہاتھوں سے پنیاں جو ہے وہ اس کی بناوں گی اور اس طرح یہ جو ہے بڑی زبردستی گول گول پنیاں بن جائیں گی تو اس سے پہلے کہ سردیوں کا بالکل لینڈ ہو جائے آپ بھی ایسی چیزیں بنائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ